بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى ایلی وصحبه اجمعین انیسویں صدی میں ساری دنیا میں اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور یورپ اپنی علمی قوت کی وجہ سے ناقابل تسخیر بنتا چلا گیا ایک نسل علم کیلئے کھپی نیوٹن جو اس کا سائنس کا نبی کہا جاتا ہے نیوٹن وہ اپنی چار پائی پر ایسے سیدھا پڑھا جاتا ہے کروٹ بدلے بغیر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ایسے میرے ابھی آپریشن میں اس ٹانگ کو ہلانا نہیں تھا تو میں آجز ہو گیا تھا چند گھنٹے کے بعد میں کونسے کوئی حرکت دو میں آجز آ گیا اور وہ میری ٹانگ پکڑ کے بیٹھے رہے گئے نہیں ہلان ہلنے نہیں دینا ہلنے نہیں اور نیوٹن اٹھارہ گھنٹے ایسے بے حص و حرکت ایسے پڑھا پھر ایک دم اٹھتا تھا سامنے میز کرسی کلم کاغذ تو تیزی میں کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میز کے اوپر ایسے جھک جاتا تھا اور کلم اٹھا گیا ایسے لکھنا چھوکا اور یہ بارہ بارہ گھنٹے ایسے لکھتا جاتا تھا بارہ بارہ گھنٹے جس دن اس کی شادی تھی تو اس کا دوست اس کے پاس آیا کہ شادی پہ نہیں چلنا تو اس نے پوچھا کس کی کہا تمہاری کہ میری کب کہ آج کہ مجھے تو یاد ہی کوئی آئنسٹائن نے بیوی سے کہا کھانا رہو اور خود پڑھنے بیٹھ کے تو وہ آئی جب یہ ہیوسٹن میں تھا ہیوسٹن میں ہی مرا انیس سو پچپن میں مرا تو اس نے کہا میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے میز پیسے کھانا رکھ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے ایسے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا تھوڑے دیرے بعد تو اس کی بیگم آئی تو اس نے دیکھا کھانا ویسے پڑھا ہوئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا کہ میں نے کھا لیے کہ کب کھایا کہ ابھی کھایا کہ دیکھو یہ سارے ویسی پڑھا ہے اس نے دیکھا تو سارے کا سارے ویسی پڑھا ہوا تو اس نے کیا کھایا تھا قریب ایک گلدان میں پھول تھے پھولوں کا گلدستہ تو وہ ہاتھ ادھر جانے کے بعد ادھر گیا تو وہ پھولی کھاتا رہا کڑوے کسیلے اور اس سے کوئی احساس نہیں ہوں تو کتاب کھول چکا تھا اس طرح اللہ نے ان کو علم دیا اور مسلمان یقیناً زوال کا شکارت بڑاپا تھا تو جو خلافت عثمانیہ تھی وہ دم توڑ چکی تھی انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم ہوئی اس میں ترکی نے جرمن کا ساتھ دی انیس سو اٹھارہ میں وہ بری طرح شکست پر ختم ہوئی ہندوستان میں انگریز اٹھارہ سو ستاون میں پوری طرح غالب آگی تنجیس سنگھ کے حکومت تھی وہ نے اس کو نہیں چھڑا تنجیس سنگھ کے مرنے کے بعد وہ اٹھارہ سو نوے کے قریب مرا ہے تو انہوں نے جو سے پہلے کچھ مجھے سن پورے یاد نہیں تو انہوں نے اس کا جو بیٹا تھا کھڑک سنگھ وہ بنا وہ بہت شراب پیتا تھا تو شراب پیتے پیتے ہی مر گیا اور اس میں وہ بیدار مغزی نہیں تھی رنجیس سنگھ والی پھر دلیب سنگھ تھا اس کے بعد چھوٹا سا جب وہ حکمران بنا تو انگریزوں نے اس وقت پھر پنجاب کے قبضہ کرتا پھر سندھ بھی ان کے قبضے میں چلے تھا تو یہاں ایک مستحقم برطانویں راج تھا تو اس وقت دین کی بقا کے لیے کیا کیا جائے پھر دفاعی رخ پر لوگ آگے تو مولانا قاسم صاحب کے ذریعے سے اٹھارہ سو چونسٹھوں میں دیوبند کی بنیاد پڑی سید احمد خان بھی اللہ اس کی بخشش فرمائے وہ بھی مسلمانوں کے ہمدرد تھے وہ بھی چاہتے تھے مسلمان عزت پائیں لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو اس سے یہ آگے نکلیں گے تو اس سوچ پر انہیں اٹھارہ سو پیچھتر میں علی گڑ میں سکول کی بنیاد رہا یہ دونوں حضرات مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں دلی میں اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو اسی میں مولانا علیہ السابق پیدا ہو رہا ہے ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ یہ صدیقی خاندان سے تھے ان کی والدہ بھی صدیقی خاندان سے ہیں یہ مظفر نگر کے تھے والدہ قادلہ کی تھی یہ دوسری شادی سے تھے نظام الدین میں ایک مغلوں کی عمارت بنی ہوئی ہے چونسٹھ کھمبا اس کو کہتے ہیں چونسٹھ کھمبا اس کا جو گیٹ ہے یہ جیسے ہمارا گیٹ چھتا ہوا ہے آگے چھتا ہے ایسے وہ چھتا ہوا گیٹ ہے اس کے اوپر ایک پرانی برادری سی تھی اس میں وہ رہا کرتے تھے مولانا اسماعیل صاحب مولانا علیہ صاحب کے والد تھے وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اس پرانی مسجد کو انہوں نے آباد کیا یہاں وہ کیسے پہنچے یہ اٹھارہ سو چھتر کی بات ہے تغیرین چھتر کی بات یہاں وہ کیسے پہنچے اس کا کچھ بتا نہیں کیسے آئے کس جذبے کے تاہت آئے کون لے کر آئے تھا اللہ کا غیبی نظام چونکہ یہ جگہ غیر آباد تھی یہاں مرزا الہی وقش تھا اس کی یہ جاگیر تھی مرزا الہی وقش یہ بہادر شاہ زفر کا سمدھی تھا یعنی بہادر شاہ زفر کے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہوئی اور مرزا الہی وقش بھی انگریزوں سے مل گیا تھا اور وہ بھی جنگِ آزادی کے ختم کرانے والوں میں ایک کردار تھا اور غداری کا اس نے بھی بڑا صلح پایا تھا یہ مسجد مرزا الہی وقش نے بنوائی تھی چھوٹی سی ابھی تک وہ مسجد باقی ہے تو ایک دفعہ مولانا اسماعیل صاحب یہ باہر نکلے ڈھونٹنے کے کوئی آدمی ملیں تو ان کو مسجد ملا ان کے ویران جگہ تھی تو کچھ لوگ جا رہے تھے دلی یہ میواد سے پہلا تعرف ہونے لگا ہے تو ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو کہ جی دلی جا رہے ہیں مزدوری کرنا تو انہوں نے کہا اگر میں مزدوری دے دوں تو میرے ساتھ چلو گی کہاں تمہارے ساتھ چلو گی ایک دن کی مزدوری دو آنے تھی دو آنے تھی تو وہ پانچے آدمیوں کو لے کر مسجد میں آ گیا اور ان کو وضو سکھایا تحارت نماز سکھا کر سارا دن اپنے ساتھ رکھا پھر تعرف پہ پتہ چلا کہ یہ میواتی ہیں میواتی کون ہے اس کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی قدیم قومیں ہیں ان میں سے ہیں میواتی ایک تو ہے نا آریہ نسل جو وسط ایشیہ سے آئے اور انہوں نے ہندوستانی پورے ہندوستانی خطے پر قبضہ کیا آریہ نسل کے لوگ راجپوت اور جاٹ یہ کہلائے اور ان کی اور کئی قسمیں بنی جو لوگ یہاں قدیم آباد تھے ان میں سے ایک قوم میو بھی ہے یہ ہندوستان کی قدیم آبائی آباد قوم ہے اور یہ بہت مار دھاڑ والے اور بہت زیادہ لڑائی مار کٹائی والے لوٹ مار ان کا پیشہ تھا کوئی محذب زندگی ان کی نہیں تھی مولا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو اپنا گرویدہ بنائے تو انہوں نے جا کر واپس کہا کہ آج تو بڑے آسان کام ملے صرف اٹھک بیٹھک تھی نماز اور مو آگ دھونا تھا اور دعانے مل گئے بڑے سارے وہ حیران ہوئے گئے بڑا اچھا کام ملے ہوئے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نہ کوئی پتھر توڑے نہ کوئی وزن اٹھایا اور کام ہمارا بڑا چوکا چوکا ہو گئے یہ ابتداء ہے مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ یہ مولا اسماعیل صاحب کا جو دوسرا نکاح ہے یہ اٹھارہ سو اٹھاسٹھ میں ہوا دوسرا نکاح مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے مولا یہیہ صاحب پیدا ہوئے اور پہلی بیوی سے مولا محمد صاحب تھے اٹھارہ سو اٹھانوے میں مولا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گئے تو ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے مولا محمد صاحب یہاں بیٹھے انیس سو اٹھارہ میں ان کا بھی انتقال ہو گیا مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی انیس سو بارہ میں شادی ہوئیں انیس سو پندرہ میں پہلا حاج کیا اپنے شیخ مولا خلیل احمد کے ساتھ گنگوہ میں تعلیم حاصل کی انیس سو چھے میں مولا گنگوہی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے ہاں سکر یہ دارالوم دیوبند میں آگئے وہاں تعلیم مکمل فرمائی تو انیس سو بارہ میں ان کی شادی ہوئی انیس سو پندرہ میں پہلا حاج مولا خلیل احمد صاحب کے ساتھ لے گا اس وقت یہ سہارن پور میں پڑھاتے تھے اپنے شیخ کے ساتھ پڑھاتے تھے مولا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہی رہ گئے ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس نہیں آئی باقی ادرات واپس آئے نہیں اس وقت نہیں ساتھ ہی واپس ہے بعد میں گئے تو انیس سو اٹھارہ میں مولا محمد صاحب کا انتقال ہوا تو مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ محمد تشریف اللہ جنازے میں شرکت فرمائی تو مقامی لوگوں نے میواتیوں نے کہا کہ اب یہ جگہ خالی ہے تو اس کو آپ آباد کرو تو مولا علیہ مولا نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گے تو پھر وہ تشریف لائے سہارن پور اور مولا خلیل احمد صاحب سے ترخواست کی کہ اس طرح لوگ چاہتے ہیں میں کیا کروں تو انہوں نے یہ فرمایا تم ایک سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ اگر تمہارا دل لگے تو وہاں رہ جانا نہ لگے تو پھر واپس آ جانا مدرسہ سے تمہارا رابطہ نہ ختم ہو چھٹی لے دل وہ چھٹی کی جو درخواست لکھی تھی وہ پرانے سہارن پور کے مدرسہ میں ابھی بھی محفوظ پڑی ہوئی انیس سو اٹھارہ میں مولا علیہ صاحب تشریف لائے نظام انتین ابھی تبلیغ نام کی کوئی شیعہ ان کے ذہن پر کوئی نہیں انیس سو اٹھارہ میں شدی کی تحریک چل پڑی شدی شدی کیا تھی کہ ہندووں نے یہ تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو ہندو بناو اور بنیاد انہوں نے یہ اٹھائی کہ مسلمان تو باہر سے آئے ہم تم ایک قوم ہیں اوپر جا کر ہم سب کے رشتے ایک ہیں تو یہ باہر سے مسلمان کون تھے جنہوں نے آ کر ہمارا مذہب بگاڑ دیا لہٰذا ہم سب کو ایک ہونا چاہیے یہ تحریک بڑے زور زور سے چکے تو مولین علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا میں کیا حل کر تو انہوں نے جاتے ہی میوات میں مدارس کی بہتات چھوٹے چھوٹے مکتب اور اس میں اپنا سب کچھ لگایا بیوی کا زور بھی لگا دیا سیکڑوں چھوٹے چھوٹے مکتب میوات میں کھولے ایک دفعہ میوات میں گئے ہوئے تھے مریدوں کے پاس تو ایک نوجوان آیا ہاتھ میں کڑا بڑی بڑی موشیں داڑی صاف کسی نے کہا یہ آپ کے مدرسے سے فارغ التاثیل حافظ قرآن ہے کہنے کہ حافظ اس کا یہ حلیہ کیوں ہے کہ یہ محول کی وجہ سے تو یہ پہلی چھوٹ لگی اور دل میں خیال آیا جب تک تمام طبقات میں دین نہیں آتا تو چند طبقوں میں دین کا لانا یا چند طبقات میں دین کا آنا یہ نہ کافی ہے نہ یہ ذریعہ نجات ہے پوری امت کا مسئلہ ہے تو مدرسوں سے ایک دم دل بج گیا دل ہٹ گیا بند نہیں کیے لیکن طبیعت بند ہو گئے دل ہٹ گیا اور وائزین اس زمانے میں شدی کی تحریک کے ٹکر میں علماء نے وعاز کو بھیجنا شروع کیا تھا کہ مختلف شہروں میں جا کر دہاتوں میں جا کر تبلیغ کر تو مولین علیہ السلام نے بھی اپنے وائز بھیجنے شروع کی لیکن وہ جاتے تھے جہاں تک سڑک ہوتی تھی جہاں سڑک نہیں ہوتی تھی وہ نہیں جاتے تھے یا جہاں کوئی آسائش نہیں ہوتی تھی وہ نہیں جاتے تھے پھر طبیعت اس سے بھی ہٹ گیا پھر خان کا ہی سلسلہ شروع کی اور نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ اس سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے پھر بیعت کا سلسلہ شروع تو بہت جلدی مریدوں میں ترقی ہونے لگی اور مریدوں کا اضافہ بھی اور مریدوں کے تذکیہ کے حالات بھی بڑے اچھے لیکن کچھ حرصے کے بعد خیال آیا کہ کتنے لوگ میرے مرید ہو جائیں لاک دو لاک تو عامت الناس کا کیا کروں اب یہ اللہ تعالیٰ فطرت خود ہی کرتی ہے لا لے کے حنہ بندی فول کو سرخی کوئی نہیں پہناتا اللہ ہی اسے سرخ کرتا تو طبیعت ہٹ دی گئی مدرسوں سے ہٹ گئی خانکہ سے ہٹ گئی کہ خانکہ بھی ایک جزئی کام ہے مدرسہ بھی ایک جزئی کام ہے اور غاز تقریر بھی پیسے دو تو جاتے ہیں پیسے نہ دو تو جاتے نہیں تو بے قراری بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا تو انیس سو چھبیس میں اس سے قبل مولانا خلیل صاحب وہ ہجرت کر کے اور تشریف لے گئے مدینہ منتقل ہو گئے تو انیس سو چھبیس میں حج پہ تشریف لے گئے ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا وہیں رہوں گا انیس سو پچیس میں گئے تو انیس سو چھبیس میں واپس آؤں گا یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا ادھر ہی رہوں گا جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میں نے مکہ میں کام کیا تھا تم ویسے کام کروں انہوں نے آگے عرض کی مجھے تو پتہ نہیں مکہ میں آپ نے کیسے کام کیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکی صورتوں میں غور کرو اللہ تمہیں سکھائے گا یہ مکہ میں ہے پھر مدینہ پہنچے ہو تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی زیارت تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے کام لے گا تم واپس جاؤ واپس اور میرے پاس آؤ تو انہوں نے مولانا خلیر احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے انہوں نے حضر مدنی رحمت اللہ علیہ وہ مدنی کیوں کہتے ہیں حسین احمد مدنی یہ اپنے والد ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے پھر ان کا سارا خاندان مدینہ میں آباد رہا یہ بھی مدینہ میں رہے پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آگئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں مدینہ میں رہوں اور مسلمان مشکت میں ہوں تو مدینہ کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لی تو اس لئے ان کو مدنی کہتے ہیں ان کے بھائی تھے سید احمد وہ وہاں پہلے انہوں نے اتنا فقر دیکھا کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں میرے والد سبزی منڈی جاتے تھے شام کو تو جو سبزی وہاں گلی ہوئی سڑی ہوئی لوگ پھینک کے چلے جاتے تھے وہ اٹھا کے لاتے تھے پھر اس کو صاف کر کے خالی اُبال کے ہم کھاتے تھے کہ اس میں نمک مرچ ڈالنے کا بھی سکت نہیں تھی اس طرح شروع کو دینتی دیکھیں سید احمد کو اللہ نے صلاحیتیں دیں انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پتہ نہیں کیسے تعلق بنایا وہ الگ داستان ان کے بیٹے سید حبیب نے اس سے بھی آگے اب ان کی نسل وہاں عربوں پتی ہیں بڑے بڑے ان کے محل ہیں یہ تمہارے حسنین کو چار گناہ کریں تو تب ان کا محل بنتا ہے اس سے بھی چار گناہ بڑی چار دیواری ہے جس میں وہ آئے رہے ہیں عہد کے قریب ان کے محلہ تھا تو انہیں سید احمد سے ذکر کیا تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے نازم اعلیٰ ان سے ذکر کیا تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دیا تو مولی علیہ صاحب کو گلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی تو اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے دروازہ کوئی نہیں نور الدین زنگی نے اس کو چاروں طرف سے بند کروایا تھا اور نیچے سیسا پگھلا کے ڈالا تھا جب وہ کچھ لوگ آ کر لاش نکالنے کا منصوبہ لے کرائے تھے تین راتیں وہاں سوئے تین راتوں میں سارے کام کی یہ یہ تو خود تو اکل سے تو آ نہیں سکتا سارے کام کو سکھایا گیا بتایا گیا اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو علماء میں نہیں ورنہ وہ مخالفت کریں گے مخالفت کریں تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے انیس سو چھبیس میں پہنچے ہیں اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ان دو حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے لیکن یہ کرے گا کون کہ یہ تو اللہ کرے گا میرے ذمہ جہد ہے پھر وہ بندہ فناف تبلیغ ہو گیا اور دیوان دیوان کی چھاگ دیوان کی ایک دفعہ بیان کر رہے تھے گرمیوں کے دن کے سہن میں گیارہ بجھے گیارہ سوپجر کے بعد شروع ہوئے گرمیوں میں گیارہ بجھے تو ایک میں واتھی کھڑا کر کہنے گا بھائی نام دے دو دے دو ورنہ یہ مر جائے گا بیچارہ مر جائے گا نام دے دو نام دے دو ایسی دیوان کی چھاگئی تھی اور کوئی شکل نہیں کوئی جانتا نہیں اور آگے سامنے میں واتھی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی کلمہ نماز کا نہیں پتا تو تعوت کیسے دین دیں دس برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیار دس سال کے بعد تو ان کو ہدایات دی پر ان کو روانہ کرتے کرتے پانچ میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے پیدل چلتے گئے مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سوں جب ان کو رخصت کرنے لے تو کہنے لے کہ کہ کہاں جا رہے ہو ان کا جی دلی جا رہے کہنے کہ نہیں لندن پہ چوٹ پڑ گئے ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا ایک دفعہ عبدالعال صاحب تشریف فرماتے کہنے لگے ہم پانچ آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا صاحب کیا آگئے چھ سات چھ سات اور وہ ہم سے کہتے کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں مشورہ دو کیا کیا جائے تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بیچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم چھ سات آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں وہ ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آرہی ہیں ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں تو انیس سو چھبیس سے لے کر انیس سو چوتالیس نوح میواد میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے جلسہ کہتے تھے جلسہ پہلا جلسہ اور سگا بیٹا محمد یوسف اکلوتا سخت مقالف وہ کہیں یہ کہ پاگلوں کا کام شروع کر ان کا ذہن ذوق سارا تعلیمی تصنیفی اکیس سال کے عمر میں تحاوی کی شرع لکھی جو حدیث کی مشکل ترین کتاب تحاوی اس کی شرع اکیس پرس کی عمر میں لکھی اور حیات صحابہ جیسی کتاب تو ساری دنیا کے علماء تسلیم کر گئے کہ سیرت میں یہ وہ شخص بدیع تھا بدیع سیرت کے عنوان اور آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی سیرت کا عنوان ہوتا تھا زید بن ثابت نیچے اس کی سیرت اور حالات عمر بن خطاب نیچے ان کی سیرت حالات واقعات اور ان کے فضائل اور مناخت یہی چودہ صدی میں تمام مسننفین کا طرز رہا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلوب جدید دیا بدیع اسلوب آج تک کوئی یہ اسلوب لے نہ سکا حیات الصحابہ ہے سیرت اس کے نیچے کئی صحابہ کے واقعات یہ ایک کوئی عنوان بنا کے نہیں عنوان صفت کا اور نیچے واقعات مختلف شخصیات کے یہ پہلی دفعہ ہوا تصنیف و تعلیف کی تاریخ اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل کی دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات صحابہ پڑی ہوتی تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیم اور تصنیف یہ میرے اببہ کو ہو کیا گیا ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے مولانا انام صاحب رحمت اللہ مولانا ایت شام صاحب رحمت اللہ یہ حضرت مولانا علیہ صاحب کے ساتھ مولانا علیہ صاحب رحمت مولانا سید امت صاحب یہ ساتھی ہم نبا اور بیٹا محمد یوسف سخت مخاب میاں جی بدر الدین رحمت اللہ تھے میں ان سے ملا تھا نظام دین بیاسی تراسی میں گیا تھا مجھے کہ ہمیں مولانا علیہ صاحب بھیجتے رنے میں لگے ہوتے تھے ہمیں دیکھتے ہی کہتے مجھے پتہ چل گیا تو میں بوڑے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کار گزاریاں سنو بھاگ جاؤ میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضول یاد سننے کیلئے ہمیں بھگا دیتا تھا مولی صاحب کہتا تھا مجھے پتہ ہے تو میں بوڑے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سنو میں نہیں آتا تمہاری کہانیاں بیٹا ایسے مطالف تھے اور علماء عوام خواص بھول چکے تھے کہ دعوت فرض منصبی ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا قَمْ أُمَّةً وَسَطَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَ النَّاس یہ تو شُهَداء اللہ النَّاس کا فریضہ پوری امت کی ذمہ ہے اور سارا عالم ہمارے ذمہ میاں جی بدر الدین یہی بدر الدین بتاتے ہیں میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے دس بارہ پندرہ تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب آگئے کہ لے کہ بدر الدین اب کن میں بیان کر کن کو سنا رہا کن کو سنا رہا کہا جی ان کو سنا رہا ان کو سنا رہا ات تیرا پھل ہو جائے رہا اوٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں آخری کنارہ کہ دنیا کے آخری کنارے کے نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا ایسے وہ نیت کرواتے تھے اپنی زندگی میں دو کمرے بنائے تھے مسجد میں داخل ہو کر جنوب کی طرف پر انہیں کھڑکیاں کھلی کھلی دروازے اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے تو وہ بچارے ان کے مرید ہیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے ہیں یہ جی دین محمد تھے جو حضرت مولی علیہ صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے اور جو جماعت مولی علیہ صاحب نے حضرت تھانوی کے خان کا تھانہ بھون بھیجی تھی اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی وہ کہتے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولی صاحب ہمیں حضرت جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤگے امریکہ تو ہم تو اتنے سیدھے سادھے دہاتی تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی سہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤگے یہ تم بعد میں پتا چلا وہ دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تو جاؤگے تو جہاز کشنہ کشنہ سوہمانے میں چل گئے تھے تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے اڑن خٹولہ تو مولی لیاس صاحب کہتا ہے ان اڑن خٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤگے تو ہم تو گدوں پہ سوار ہونے والے تھے ہم مولی لیاس ہمارا مجاک اڑاتا ہے کہ ہم تو گدوں پہ سوار ہونے والے ہم اڑن خٹولوں میں کہاں بیٹھیں تو اللہ ان ان کو اڑن خٹولوں میں بٹھایا تو ابتدائی ادھر انیس سو چھبیس میں انیس سو اٹھارہ میں مولی لیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام انیس سو اٹھارہ میں برطانوی فوجیں مشرق غستہ میں داخل ہوئی ہیں اور انیس سو انیس میں شام فتح ہوا ہے فرانسی فرانسی سی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کا نام سوریہ رکھا ایک نام لبنان رکھا اور ایک نام اردن کر دیا اور شام کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور انیس سو چھبیس میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا ادھر انیس سو چھبیس میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرہ مہدی سے جا کے ملتا ہے اور ادھر انیس سو چھبیس میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرہ دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنایا ہوئے سنے نہیں جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہو 1964 میں پہلی جماعت گئی یوگنڈا 1964 چار آگ اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں عبد الرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر موریدوں سے بھرا ہوا اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے بلکل گردن ایسے چکا ہوں چار آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور یہ پہلی جماعت ہے آج تک کوئی کسی پتہ نہیں کہ تبلیغ جماعت پاکستان میں کو نہیں جانتا تھا 1964 میں باہر کون جانتا اور بجیش المہدی مرحبا بجیش المہدی تین دفعہ انہوں نے اس کو دور آئے اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا تو دعوت کے انتہا وہاں جاتی ہے اور یہودیت کے انتہا دجال تک جاتی ہے یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گے تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا اور ایمان اور ایمان والوں کو اللہ تعالی عزت تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لاکے آباد کیا جائے اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے سیہونی تحریک جس کو کہتے ہیں سیہونی سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں دعوت علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے تو سیہون کے نام سے سیہونیت سیہونیت سیہونی تحریک اپنا نظام چلا ہے تو اسرائیل وجود میں آئے اس کا آخری سیرہ دجال کے ساتھ ملتا ہے لد باب و لد جو ان کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں دجال قتل ہو تو اللہ تعالیٰ نے مولین علیہ السلام رحمت علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے وہ بھی اسے اوپرا سمجھتا تھا اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہنوار کرنا شد کیا پھر مولین علیہ صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلائیا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو تو انہیں انیس سو چوالیس میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی اور کچھ دہلی شہر میں عبدالعا صاحب مولین علیہ صاحب کی وفات سے چھ مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام اندین پھر اس کے بعد تولیغ کے ہو کے رہے گئے پھر صاحب کو پتہ چلا یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے ان کو پتہ چلا کہ نظام اندین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں تو شروع میں ہم نے بھی ایسے سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیز ہے تو کہہ لے کہ میں دیکھنے گیا کہ بھئی وہ کیسے نمازی بناتے ہیں تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو الوہین کے ہو کر رہے مولانا سعید خان صاحب کو چار سال کی صحبت نصیب مولانا علیہ صاحب کی صحبت میں چار برس رہے مسلسل چار برس مولانا علیہ صاحب کی صحبت نصیب رہی بیٹے مخالف تھے 1944 میں جب مولانا علیہ صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولی یوسف صاحب کو بڑا کر کہا بیٹا آجا مل لے میں جا رہا وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرماتی اور باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھول مولانا علیہ صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر شوڑ گئے تھی مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولنے شروع کیا دن میں 18 گھنٹے بولنے والا آدمی تھی سوائے سونا اور نماز اور لکھنا ان تین اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں مسلسل جیسے اللہ بلوارات بھرپور جوانی میں چلے کہ 48 ورس کے عمر میں انتقال فرمائے ست ستائیس سال کے عمر میں امیر بنے بلکل نوجوان بلکہ بچے مولیو صحیح صاحب رحمہ طور پر فرمانے لگے مولیو یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا لگے جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا روب ہمارے اوپر چھاتا چڑھ اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی حیبت ہماری دلوں پر قائم ہو گئی ایک دفعہ تین گھنٹے بیان فرمائے اس حال میں کہ یہاں ایک پھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تو ایک آدمی پاس گٹھا ہوا تھا وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا جب وہ خون ستر ہو جاتا تو وہ ہٹا لیتا دوسرا رکھتا تھا پھر وہ خون ستر ہو جاتا وہ ہٹا لیتا پھر وہ تیسرا رکھتا تھا اور وہ مسلسل بیان فرماتے باپ والی کیفیت منتقل ہو تو مولی علیہ صاحب کے یہاں پھوڑا نکلا ہے اس کو کٹ دینا تھا کٹ دینے میں تکلیف ہونی تھی تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کیسے تو مولی علیہ صاحب پتہ چلا تو انہوں نے فرما ایسا کرو کچھ میواتی میرے آگے بٹھا دو پھر جو مرضی مجھ سے کر لیں تو انہیں کچھ میواتی آگے بٹھائے مولی علیہ صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ہاتھ یوں کر دیا تو انہیں سارے ہاتھ کو کھرچ کھرچ کے صاف کیا لیکن ان کا ہاتھ ایسے بھی نہیں ہوئے اس قدر انہ ماک اور فنائیت اللہ نے اسلام کو ایک ہی شکل میں دیکھتے تھے کہ حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا طاقت ہاتھ میں ہوگی تو اسلام آئے گا ورنہ اسلام آئی نہیں سکتا اور انقلاب کا مطلب صرف حکومت کی تبدیلی کو لے لیت بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اصل معنی سے نکل کر مجاز الف نون لکر باب ان فیال بنا ہے انقلاب پلٹ جانا دل کا پلٹ جانا جب قلب سے ہے تو ادھر زیادہ جوڑ ہونا چاہیے لیکن پھر کثرت استعمال ہوا انقلاب کا حکومت کے بدلنے پر حالات کے انقلاب آگیا حکومت بدل بھی انقلاب آگیا پیبل پارٹی ہاگئی انقلاب آگیا نون لگ آگیا انقلاب آگیا خاف لگ آگیا تو انقلاب جیسے برباد وہ تو برباد ہو گیا برباد برباد کا کیا مطلب ہے برباد کا مطلب جس کا نقصان ہو جائے تو برباد ہو جس کا بہت بڑا حادثہ ہو جائے وہ تو برباد ہو جس کا کاروبار بیٹھ مرکب ہے بر باد بر باد بر الگ ہے بر کہتے ہیں اوپر اور باد کہتے ہیں ہوا کو تو بر باد کا مطلب ہے ہوا کے اوپر یہ مطلب تمہیں معلوم تھا پہلے کے بھر یہ اپنے اصل مطلب میں کبھی استعمالی نہیں ہوا بار باد جس کی دکان بیٹھ جائے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے یہ تو ایک تعبیر ہے کہ جیسے پتہ ٹوٹتا ہے نا پتہ ٹوٹتا ہے پھر وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے اس کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی نا ہوا کے جھوکے جدر لے جائیں وہ ادھر کو اس کی سمت ہو جاتی ہے ایسی جو کسی نقصان میں حالات کی جکڑ میں آتا ہے تو اس کو کوئی رہ نہیں جاتا اپنے بھی آنکھیں پھیر جاتے ہیں خون بھی سفید ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہوا کے دوش پر کہ کوئی اس کا پرسان حال کوئی نہیں تو اس لیے برباد کو وہاں سے یہاں ڈال لیا گیا تو پشلے دو سو سال سے انقلاب کا لفظ بھی صرف اور صرف حکومت کی تبدیلی پر بولا جاتا ہے حالانکہ انقلاب اصل معنی میں تو دل کا بدل جانا ہے انقلاب دل بدل گیا تو پشلے دو سو سال سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ بغیر حکومت کے نہ دین آ سکتا ہے نہ حالات بسدر سکتے ہیں مولی علیہ صاحب نے اس کو رد کر کے دکھایا کہ نہیں دین دعوت سے آتا ہے حکومت سے نہیں آتا ہے اور دعوت تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے نبی جب آتا ہے تو سامنے کتنے شعبیں ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ صرف دعوت کو زندہ کرتا ہے شعبیں خود زندہ ہو جاتے ہیں جیسے صحت کو زندہ کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبیں خود زندہ ہو جاتے ہیں قوت کو بحال کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبیں خود بخود بحال ہو جاتے ہیں قوت بحال نہ ہو تو اس سے دوڑا اس کو دوڑایا جائے تو بچارہ کیسے دوڑے گا کہ یہ جو امت ہے یہ اس بیمار گوڑے گوڑے کی طرح ہے اس پر اسلام کہاں سے آئے اس کی جوانی کو لٹایا جائے گا تو اس پر اسلام آئے گا حکومت اسلام نہیں لاسکتی ناممکن ہے زیادہ زیادہ نماز پہ دکانیں بند کرا دے گا تو کوئی بے وضو پڑھ لے تو پھرکے کرو میرے اپنے سکول کا واقعہ نہیں تو میں سناتا ہوں جب وہ ہمارا ایک جب میں سنٹر مارڈل سکول میں تھا تو خود میں نے بے وضو نمازیں پڑھیں طالب صاحب سردیوں کا زمانہ حضور کر رہے اللہ وقت پر طالب صاحب کی نماز تو وہ عشق کی نماز ہو رہی تھی اور میرے برابر میں اس کا بستر تھا جعوید نظیر اس لڑکے کا نام تھا یہ مرید کہے کہ اچھے زمیدار گھر کا تھا تو اس میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر چار رکعات نماز عشق کی نیت باندھی چار رکعات نماز عشق واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر حکومت ایسی اسلام لائے گی واسطے طالب حسین دے جو ایسی نماز پڑے گا وہ تو کافر ہو جائے نہ پڑے تو اس سے تو کافر نہیں ہوتا لیکن اگر ایسا کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا اس لیے تو کبھی نبی کو طاقت دے کے نہیں بھیجا گیا بعد میں طاقت آئی جو اللہ کے نبی کو حاصل ہو بات میں ہوئی پہلے تو فقیر بن کے کھڑے گئے کہ نہ کوئی مال کے لالش میں کلمہ پڑے نہ کوئی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑے صرف اللہ کے تاثر سے کلمہ دل میں اترے تو چونکہ اسلام نے ایک عروج دیکھا تھا تو جو ہمارے قائدین تھے وہ اس عروج کو تصور میں لے کر اعادہ عروج کی جہد کرتے رہے وہ جو زوف اسلام تھا اس کو زور کرنے کی کوشش ہی نہیں تھے کہ انگریز کیوں آیا مولا حفظ الرمان صاحب آئے سیوہاروی یہ مینجدین محمد پاس بٹھے ہوئے مولا علیہ صاحب وہ مولا حفظ الرمان آئے حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے مولا علیہ صاحب چپ بٹھے حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے چپ بٹھے حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے تو مولا علیہ صاحب ایک دم جوش میں آئے ещё کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں جو انگریزوں کے بعد حکومت کو سبھائلیں گے کوئی لوگ تیار کر لی ہیں واقع چک کہ جو انگریزوں کو بعد آئیں گے وہ ان سے برے ہوں گے کہ انگریز ہمارے بزرگوں کے گناہ کی سزا میں آئے اور جو موجود آئیں گے ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں اور مجمع کو تیار کیے بغیر کام نہیں چلتا ہے تو انگریز تو چلا گیا لیکن جتنا اسلام پاکستان میں زبا ہوا حضر مدنی فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں مسلمان زبا ہوں گے اور پاکستان میں اسلام زبا ہوں گے مولا علیہ صاحب نے پرانا سبق زندگ ہے کہ دعوت وہ واحد سبق ہے جس سے دین آتا ہے میں چلنے نہیں چاہتا تو مجھے زبردستی کیسے چلا ہوگی مجھے زبردستی نماز پڑھا ہوگے تو کتنی پڑھا لوگ اور جو نوے فیصد اخلاقیات ہیں وہ کیسے لوگ ماں کی خدمت کیسے کرواؤ باو کیا کہ چپ رہنا کیسے سکھاؤ بیوی سے حسن سلوک کیسے سکھاؤ وفاداری کیسے سکھاؤ رات کو اللہ کے سامنے رونا کہاں سے لاؤ گا چل تو مزانی کو کوڑے مارو گے شادی شدہ کو سمسار کرو گے اور بازار بند کرا دو گے ٹھیک ہے ہو گئے بند لیکن نماز کس کو پڑھا ہوگی مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملے دیرہ غازی خان کا کہنے لگا دس سال سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھی دس سال کہ یہ تو میں تمہاری کیس نے سنی تو مجھے ہدایت ملی ہے تو میری بخشش ہو جائی گی میری بخشش ہو جائی گی کہ دس سال مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھی چونکہ اسلام کا سیاسی پس منظر ہزار برس سے زیادہ ہے تو جب زوال آیا تو قائدین کا ذہن ادھر گیا کہ اس زوال کو دور کیا جائے زوال دور کیا جائے اور مسلمانوں کو دوبارہ شان و شوقت پہ لائے جائے لیکن اس زوال جس وجہ سے آیا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کیے بغیر زوال کیسے دور ہو جب پچانوے فیصد لوگ بے نمازی ہوں زوال کیسے دور ہو جب سو فیصد لوگ بد اخلاق ہوں ماں سے بدتمیز ہوں باپ کا گریبان پکڑیں ترازوں میں نابطول میں کمی کریں خود 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 جوے کے اڑے چلائیں زنا کے اڑے چلائیں نشے کے اڑے چلائیں تو ان میں کیسے دین کون لائے تو جب اندر ایمان اترتا ہے تو پھر سارے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں مولی علیہ صاحب کے ذریعے سے پرانا سبق زندہ ہوا کہ دعوت وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہر دور کے باطل کو توڑا ہر دور کے باطل کو توڑا تو انیس سو چھبیس میں یہ کام شروع ہوا شخصیات کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور اب عجب العجائب ہے کہ پندرہ برس ہو چکے ہیں امیر کوئی نہیں ایک شورہ ہے اور کام اسی طرح چل رہا ہے اور عجب العجائب ہے کہ گونگے بھی دین کے دائی بن کے چل رہے ہیں ابھی ایک سال کی جماعت گونگوں کی یمن سے کام کر کے واپس آئی اور سات مہینے کی دوبارہ ملائشیا جانے کے لئے تیار کھڑی یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے دین کے دائی بن جائے اور پہلی دفعہ جب سے سورت چمک رہا ہے کانگوں کے جنگلوں میں جماعت پہنچیں جہاں اتنے قدر کے بونے رہتے ہیں بونے اقضام اقضام وہ چار فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے جس کا کہا چار فٹ ہو وہ سب سے نمائن نظر آتے ہیں یا چار فٹ والے تو تو انگودی میں اٹھائے پتے ہیں وہ چار فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے عام کا تین فٹ سڑ ہے تین فٹ کون ہے چار فٹ اور چار فٹ والا بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے اور ننگے رہتے ہیں مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتا اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے سامپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے کانٹا چوبنے سے سامپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں غزہ ان کی جنگل کے جانور ہیں ہر چیز کھاتے ہیں اور طاقت اور اتنے ہیں کہ ہر آدمی پانچ سے چھ سات سے آٹھ شادیاں کرتا ہے کوئی کشتے نہیں کھاتے ہیں کتنے لوگ بجاروں کے گردے مرخ ختم ہوگے کشتوں کے چکر گردے گواں بیٹھے گولی اندر تے دم جل اندر چلا گیا ان کو اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہوئی اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سن آج سے بارہ برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی مالی سے جماعت بنی مالی وہ کہے کانگو کانگو سے کہے جنگل اور جنگل کے ترجمان ساتھ لیے اور انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا تو دو سو ستر آدمی پہلی دفعہ مسلمان اور ان کو لباس پہ ہوئے چارے لباس پہنے کے اوکے ہو گئے اے کی کیتا جس اڈے میں آنے اوکے ہو گئے اوکے ہو گئے ان میں ایک ان کا سردار وہ حج کرنے کیلئے آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے حج کیلئے تو کچھ علمات تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی یہ حسن کیمرون کے کیمرون سے جماعت گئے مالی نہیں کیمرون سے کیمرون سے جماعت گئے تو حسن کیمرونی ہے وہ مدینہ میں پڑے ہیں پھر ریاض سے پی ایش ڈی کی ہے بڑا فاضل آدمی ہے وہیں رہتا ہے تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنا ہے وہ خود بھی اس میں شریک تھا تو وہ اس بونے کو لے کر گئے انہوں نے علماء سے تو انہوں نے کہا تبلیغ والی یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو کرتے ہیں بالکل صحیح ہے ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں پر اس بونے کی کارگزاری سن لوگ کے تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے ہیں اور کہنے لے کہ تبلیغ حق ہے اہم نفس پرستی کا شکار اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی پانچ ہزار کے قریب ہو چکی ہے وہ دو سو ستر سے اب پانچ ہزار تک پہنچ چکے ہیں یہ واحد تحریک ہے پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد خیر القرون کا کوئیٹہ کر رہے ہیں خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے چھے بر عظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھا نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھا ہیں ان کے سامنے مولانی علیہ صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے لیکن جو کام مولانی علیہ صاحب سے اللہ نے لیا ہے یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں اتنی وصعف ہو تو فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائے انہوں میں پہنچ کے دین سیکھ رہی ہیں یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک تو گونگے ہیں چلو گونگا تو سبر کرتا اسے آتا کچھ نہیں مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے چار مہنے لگا رہے ہیں اور ایک وہاں سے آئے ارجنٹائن سے چار مہنے لگا رہا تھا وہ سپینش جانتا تھا اور ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا سپینش زبان کا پورے چار مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گئے تم چار دن گزار کے دکھا دو مولی صاحبان کو پانچ میں دن تم نظر نہیں آتا چار مہینے ایک لفظ نہیں سمجھا میں نے ایک سے پوچھا میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے تم سمجھ تو کچھ آتا نہیں تو اس نے ادھر اثر ہوتا ہے ادھر اثر ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں تم تبلیغ میں بصیرت کے ساتھ چلو میں یہ چاہتا ہوں تبلیغ کی عظمت تمہارے دل میں ہو تھوڑی سی زندگی ہے پتہ نہیں کب شام ہو جائے میں تو موت کا ایک جھٹکا کھا چکا ہوں دیکھ چکا ہوں کہ کتنی ناپائدار زندگی ہے اور کتنی بے فوات یہ دنیا ہے اور کتنا دھوکے کا یہ جہان ہے پتہ میں نہیں جلتا اور وہ گئے تو تھوڑی زندگی میں وہ کام کرو جس کا نفع تمہیں زیادہ ملے جس کی واپسی تمہیں زیادہ ملے تو تبلیغ کے سوا اس وقت کوئی میدان میدان عمل میں ایسا عمل نہیں جس میں لگنے سے تم سارے عالم پر اثر انداغ ہو جاؤ ساری دنیا کے انسانوں تک تمہاری محنت کا اثر پانچھو جبوتی جیسے غریب ملک میں آگے بھی اس سے بھی غریب علاقہ تھا تجرہ جہاں کشنی ڈوبی تھی وہ جنگل میں اجتماع ہوا تین چار ہزار کا مجمع جنگل میں جو یا کتنے بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں تین سو چار سو سے زیادہ آدمی کٹھا نہیں ہوتا اور ایک بنیان یہ ان کا لباس تھا چوبیس گھنٹے میں ایک ہوا کھانا کھاتے یہ جماعتیں جب جاتی ہیں نا تو ان کو دیکھ کے بڑے حیران ہیں چاہاں تم سارا دن کھاتے ہو دن میں تین دفعہ کھاتے ہو تین دفعہ کھاتے ہو ان کو حیران ہو کر کہتے ہیں کتنا کھاتے ہو تو بیمار نہیں ہوتے بیمار تو ہوئے پڑے ہیں قربت انتہا درد میں ایسے اس ساحل سمندر پر میں ایسے گیا دیکھنے تو سب کے وہ اثر کے بعد چائے پی رہے ہیں چائے تو دیکھا وہ کالا کعوہ پانی والا بغیر دودھ کے ٹوٹی ہوئی پیالیاں ٹوٹی ہوئی پرچیں یہ ان کی بڑی آیاشی تھی کہ وہ سمندر کے کنارے چائے پی رہے تھے نکر بنیان یہ ان کا لباس وہاں تبلیغ پہنچ گئی کوئی جانتا نہیں محمد الیاس کون ہے کوئی جانتا نہیں محمد یوسف کون ہے انام الحسن کون ہے عبدالوحاب کون ہے محمد سعد کون ہے لیکن تبلیغ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے رائمین میں ہو رہے ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہے ہیں خود جبوتی والے ان کی زبان نہیں سمائیتے وہ اور زبان پہاڑ کی کوئی جنگلی زبان گولتے ہیں تو تبلیغ کے موجزات اب نظر آتے ہیں نظر تبلیغ کی کرامت وہ نہیں جو چھپی ہوئی نظر آتی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بصیرت کے ساتھ اس میں چلو تاکہ تم نفع اٹھاؤ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتو اللہ کی محبت حاصل کر سکتو میں نے پیچھے سے تفصیل بتائی تمہیں کہ سیاسی اخواد پر چھاڑ کیسے ہوئی پھر تبلیغ کی زندگی تو اب تمہارے سامنے ہے اس میں تو تفصیل بتانے کی ضرور نہیں ہے لیکن کچھ مجالس اور میں لینا چاہوں گا کچھ باتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ میں تمہارے سامنے لاؤں پھر لَيَهْلِكَ مُنْحَلَكَ عَنْ بَيِّنَ وَيَحْيَ مُنْحَيَّ عَنْ بَيِّنَ پھر یہ نہ ہوسکہ بھی ہمیں پتا کوئی نہیں تھی شکریہ مُنْحَلَكَ عَنْ بَيِّنَ اوہم مُنْحَلَكَ افتحادت